یہ حق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہے بھوکا رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مشکات شریف سے بتایا ہے پڑوسی کی اہمیت کوئی ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوگے زبان کی اصلاح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان کی اصلاح نہ ہو عزت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسئلہ احمد میں روایت ہے